السلام علیکم and hi everyone a very warm welcome to my channel امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش آباد اور سلامت رکھے اس وقت میں ایک چکن میرینیٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں جاؤں گی والمارٹ کیونکہ والمارٹ سے آج میں نے ایک خاصیز لینے جانا ہے جس کی میرے کچن میں کمی تھی اور وہ ہے ائر فرائر اور اسی سلسلے میں میں نے آج سبو ہی سے یہ چکن کو میرینیٹ کر کے رکھتی ہے فریج میں کیونکہ جتنا دیر یہ اچھے سے میرینیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ اس کا آئے گا تو اس کے لیے میں نے تندوری مسالہ استعمال کی ہے جنجر گارلک پیسٹ تندوری مسالہ لیمن جوس اور صرف ون ٹیبل سکون آئل کا اور فرائر جو ہے وہ میں نے کرسیمس کی جو سپیشل سیلز آن لائن اناؤنس ہوتی ہیں اس میں میں نے دیکھا تھا والمارٹ پہ تو بہت ہی مجھے اچھی آپر لگی تو میں نے سوچا کہ میں جا کے اس کو لے آؤں اور لیجیے میرا چکن کو مسالہ ویرہ لگ گیا اور اس کو میں نے اچھے سے مساج کر دی ہے اور اسے فریج میں رکھنے کے بعد مہروانہ ہوں گی والمارٹ تاکہ جا کے ہمارا جو آج کا ہے خاص آئیٹم ائر فرائر وہ لے کے آ سکیں اور ہمارا آج رات کا لینر انشاءاللہ اسی میں بنے گا تو لیجیے اب ہم واپس آ چکے ہیں والمارٹ سے اور یہ ہمارا ائر فرائر پہ آ چکے ہیں اور اس میں یہ سائز میں یہ ایٹ کارٹ ہے اس کا سائز اور گورمیا کمپنی کا ہے یہ عام طور پہ یہ سٹورز میں والمارٹ کے ادر سٹورز میں یہ اویلیبل نہیں تھا کیونکہ ہم نے چیک کر لیا تھا سٹور میں شلک پہ یہ نہیں تھا صرف آن لائن اس کو ایڈوٹائز کیا گیا تھا کہ یہ سپیشل آرڈر ہے کرسمنس سیلز کے لیے تو پھر ہم نے مینجر سے کانٹیکٹ کر کے اس نے ہمیں یہ نکال کے دلا کے دیا تھا ابھی یہ شلک پہ نہیں آیا اور اس میں بہت ہی اس کی اچھی پرائس ہے پرائس وائز بھی اور کالٹی وائز بھی اس سائز میں عام طور پہ ائر فرائرز جو ہیں وہ تقریبا ہنڈرڈ پلاس کی رینج میں ہیں اس سائز میں یہ ہنڈرڈ سے نیچے کہیں بھی نہیں مجھے کسی سٹور میں بھی نظر نہیں آیا حالبتہ جو چھوٹے سائز میں ہیں فور کارٹ ہیں یا سکس کارٹ ہیں وہ سکس ٹی ٹو ایٹی ڈالر کی رینج میں ہیں اس کی باسکٹ اور سٹینر دونوں نان سٹک ہیں بہت اچھی کالٹی میں ہے یہ اور اسے میں نے موم سوپی وارٹر سے واش کرنے کے بعد اس میں میں یہ چکن رات رہی ہوں اگرچہ برینڈ نیو ہے لیکن ظاہر ہے کہ نئی چیز کو بھی واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ جو چکن میرینیٹ کیا تھا وہ اس میں میں سنگل لیئر میں ایزیلی اس میں فٹ ہو گیا اس کا سائز ماشاءاللہ سے بہت مناسب ہے اور ایکسٹر لارڈ سائز کا ایک چکن وان لیئر میں اس میں ایزیلی سپریڈ ہو گیا اور پرینٹی منٹس میں یہ چکن تیار ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے پیسز کو فلپ کیا ہے اور نیچے والی سائٹ کو بھی براؤن کرنے کے لیے دوبارہ رکھا ہے اس میں فائیو منٹس مور تو اوورال ایکسٹر لارڈ سائز کا ایک چکن جو ہے وہ ٹونٹی فائیو منٹس میں اس میں تیار ہویا اور بہت جوسی ٹینڈر اور مزے کا چکن تیار ہو گیا تھا اور اگر آپ چاہیں تو یہ تقریباً ایٹین ٹو ٹونٹی منٹس میں بھی تیار ہو جاتا ہے لیکن مجھے ذرا تھوڑا سا ایکسٹر لارڈ چاہیے تھا اس کے بعد میں نے کچھ فرینچ فائیز بنائے ہیں اس میں اور وہ بھی بہت اچھے تیار ہوئے تھے تو میرا یہ فرائیر آپ کو کیسا لگا ہے اور میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز لائک کامنٹ شیئر اور سبسکرائب اور تھینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو ملتی ہو نیکس ٹائم اللہ حافظ